اسلام علیکم ڈیئر ویورز اس ریز پریپیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹری اسلامباد میں مختلف ایڈمیشن جو ہیں وہ اوپن ہوئے ہیں سپرنگ ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو کے لیے ڈپارٹمنٹ آف میتھیمیٹکس میں بی ایس میتھیمیٹکس میل اور فی میل دونوں کے لیے آفر ہوئے ہیں اس میں الیجیبیلٹی کرائیٹریہ یہ ہے کہ انٹرمیڈیٹ ہو اور اس میں میجر سبجیکٹ جو ہے ایز ای میتھیمیٹکس ہو یا اس کے ایکوال جو ہے فیفٹی پرسنٹ مارکس ہو یعنی کہ پچاس ویسد نمبر ہونا ضروری ہے اس میں ایک بات کی وضاحت کرتا جانا جاؤں کہ انٹرمیڈیٹ میں آئی سی ایس والا بھی بی ایس میتھیمیٹکس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آئی سی ایس والا بھی کر سکتا ہے اور ایف اے میں جس نے دو سو نمبر کی میتھیمیٹکس رکھی ہے وہ بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اور بی ایس میتھیمیٹکس کے لیے اساس پروگرام وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے جو اساس پروگرام جاری کیا ہے اس میں انڈرگریجویٹ سکالرشپ کے لیے بھی یہ کینیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی جو ہے ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے اس وجہ سے یہاں پہ ہم اساس پروگرام کی فسیلٹی گین کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کے فیس کے بارے میں ایڈمیشن فیس جو ہے اس کی سات ہزار روپے ہے اور یونیورسٹی فیس جو ہے پنتالیس ہزار دو سو روپے ہے اور لیبریری سیکیورٹی فیس جو ہے وہ سات ہزار روپے ہے ٹوٹل جو فیس فرس ٹمسٹر میں طالب علم کو پی کرنی پڑے گی وہ ہے انسٹھ ہزار دو سو روپے یعنی کہ فیفٹی نائن تھاؤزن ٹو ہنڈر روپیز آن لی ہاسٹل فیس چار ہزار روپے ہے اور ہاسٹل سیکیورٹی جو ہے وہ سات ہزار روپے ہے میل اور فی میل کے لیے یونیورسٹی نے ہاسٹل کی فسیلٹی پروائیڈ کی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو ہے سکولرشپس ہیں اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا اس کے ساتھ لیبریری سیکیورٹی اور ہاسٹل سیکیورٹی جو ہے وہ ریفنڈ ڈیبل ہے یاد رہے کہ اس کی اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ بی ایس ماتھیمیٹکس میں اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ اکتیس دسمبر بیس سو اکیس ہے یعنی کہ ٹھارٹی فرسٹ دسمبر ٹوانٹی ٹوانٹی ون ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایم ایس ماتھیمیٹکس کے بارے میں ایم ایس ماتھیمیٹکس کے بارے میں ایم ایس ماتھیمیٹکس جو ہے وہ میل اور فی میل دونوں کے لیے آفر ہوئی ہے اور یہ دو سالہ پروگرام ہے اس میں چار سمسٹر ہوتے ہیں اس کا الیجیبیلٹی کرائیٹریہ یہ ہے کہ بی اے یا بی ایسی ہو جس میں میٹھمیٹکس جو ہے وہ میجر سبجیکٹس کے طور پر پڑھا گیا ہو یا اس کے ایکویلنٹ ہو جس میں چار میں سے ٹو سی جی پی اے منیمم ہونی چاہیے یا فیفٹی پرشنٹ مارکس ہونے چاہیے اس کی جو اڈمیشن فیس ہے وہ ہے سات ہزار روپے یونیورسٹری فیس جو ہے وہ ہے سنتالیس ہزار روپے اور لیبریری سیکیورٹی جو ہے وہ اس کی فیس جو ہے وہ سات ہزار روپے ہے تو فرسٹ میسٹر میں اپلائی کرنے کے لیے جو فیس ریکوائیڈ ہوگی وہ ایک سٹھ ہزار روپے ہوگی سکسٹی ون تھاؤزنڈ روپیز اونلی یونیورسٹری نے میل اور فی میل کے لیے ہاشٹل کی فیسیلٹی بھی دی ہے تو ہاشٹل کی جو پر منت رنٹک ہوگا وہ چار ہزار روپے ہوگا یاد رہے کہ میس کی فیس اس کے الگ ہوتی ہے اور ہاشٹل سیکیورٹی جو ہے وہ سات ہزار روپے ہے ایمیسی اور بی ایس میتھمیٹکس میں اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ تھرٹی ون ڈیسمبر ٹوانٹی ٹوانٹی ون ہے یعنی کہ اکتیس دیسمبر بیس سو اکیس ہے ایمیس اور بی ایس کے لیے ٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اپلائی کرنے کے بعد آپ کی میرٹویسٹ بن جائے گی اس کے مطابق آپ کا اڈمیشن ہوگا ایمیسی میتھمیٹکس جو ہے وہ یونیورسٹی نے اس دفعہ آفر نہیں کیا سپرینگ ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو میں یونیورسٹی انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی نے ایمیس میتھمیٹکس کا اڈمیشن آفر نہیں کیے اس کے علاوہ پی ایچ ڈی میتھمیٹکس جو کہ تین سالہ پروگرام ہے یہ صرف اور صرف فی میل دپارٹمنٹ کیمپس میں آفر ہوا ہے جبکہ میل کیمپس میں یہ آفر نہیں ہوا ہے اس کے لیے میتھمیٹکس میں اور مینیمم جو سی جی پی اے ہو وہ تین ہو اور سمیسٹر سسٹم میں اور انوال سسٹم میں مارکس جو ہوں وہ سسٹی فائی پرسنٹ ان کے پینسٹ پرسنٹ جو ہے فیصد جو ہے مارکس ہوں انوال سسٹم میں اور اس کا انٹرویو بھی ہوگا ایمیس میتھمیٹکس کے لیے جو ہے انٹرویو مست ہے اور انٹرویو ٹیسٹ ہوگا پہلے پھر اس کا انٹرویو ہوگا اور یہ ٹیسٹ جو ہے پانچ جنوری بیس سو بائس میں ہوگا یعنی کہ فیفت جنوری ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو کو دن دس بجے اس کے اگر ہم فیس ٹیکچر کے بارے میں بات کریں تو اس کی اڈمیشن فیس جو ہے وہ سات ہزار روپے ہے یونورسٹی فیس جو ہے انسٹھ ہزار چھے سو اسی روپے ہے اور لائبریری سیکیورٹی جو ہے وہ سات ہزار روپے ہے اس طرح فرسٹ میسٹر میں جو طالب علم کو ٹوٹل فیس پے کرنی پڑے گی وہ تریاسی ہزار چھے سو اسی روپے ہے یعنی کہ کیا ہے ایٹی تھری تھاؤزنڈ سیکس ہنڈرڈ ایٹی روپیز اونلی اور اس کی ہاشٹل فیس جو پر منت ہے وہ چھے ہزار ہے جبکہ ایم ایسی اور بی ایسی کے لیے جو ہے ہاشٹل فیس جو تھی وہ چار ہزار تھی لیکن یہ پی ایچ ڈی سٹوڈنٹ کے لیے جو ہے ہاشٹل فیس جو ہے وہ چھے ہزار پی ہے اور ہاشٹل سیکیورٹی جو ہے وہ سات ہزار پی ہے یاد رہے لائبریری سیکیورٹی اور ہاشٹل سیکیورٹی جو ہے وہ ریفنڈ ڈیبل ہے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ جو اپلائی کرنے کی اکتیس دسمبر بیس سو اکیس ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ سکالرشپ کے بارے میں یہ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی مختلف سکالرشپ جو ہے وہ دیتی ہے جس میں پاکستان بیت المال سکالرشپ ایساس سکالرشپ ایچی سی نیڈ بیس سکالرشپ الفلا سکالرشپ او جی ڈی سی ایل نیڈ بیس سکالرشپ فنانشل ایسسٹینٹ آؤٹ اور ریاکٹر فنڈ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی پیف سکالرشپ ان کے پیف سٹینڈ کے ہے پنجاب ایڈوکیشن انڈورمنٹ فنڈ اور بیف سکالرشپ ان کے بلوچستان ایڈوکیشن انڈورمنٹ فنڈ سکالرشپ فنانٹیریئر ایڈوکیشن فانڈیشن سکوٹلینڈ پاکستان سکالرشپ فار آئی آئی یو انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی ترکش سکالرشپ اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپلائی کرنے کا ہمارا کیا پروسیجر ہے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کی سائٹ پہ جائیں گے وہاں پہ ہم ایڈمیشنز ڈارٹ آئی آئی یو ڈارٹ ایڈی یو ڈارٹ پی کے انٹر کریں گے گوگل پہ وہاں پہ ہم سائن اپ کریں گے اور اپنا ایک اکاؤنٹ کریٹ کریں گے لوگن کرنے کے بعد ہم اپلیکیشن فارم جو ہے فیل کریں گے اگر ہم بی ایس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ہم میٹریک کی اور انٹرمیڈیٹ کی جو ہے ڈی ایم سی اپلوڈ کریں گے ڈی ایم سی مطلب کیا ہے ڈی ایم سی سٹینڈ فار 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 کیا ہے Document جو ہے وہ ہم نے umice کے apply کرنے کے لیے upload کریں گے اگر hands کے لیے apply کر رہے ہیں تو ہم نے اگر آپ نے bs کیا ہوا ہے تو just bis law�� کی ڈگری upload کریں گے اگر آپ نے ماے کیا ہوا ہے تو آپ بی ایس اور ماے دونوں کی ڈگری upload کریں گے اگر آپ نے ms surNI کی ہوئی ہے تو پھر بھی آپ apply ڈگری upload کریں گے ہیں میس کے لئے جو ہے ہیں میس اگر آپ پی ایش ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ ایم ایس اور ساتھ ایک ریسرچ پرپوزل سٹیٹمنٹ جو دو پیٹو پیج پہ ہو وہ پی ایش ڈی کینیڈی کے لیے کمپلسری ہے اپلیکشن فارم اپنے سممیٹ کرنا ہے ایک بات کو یاد رکھیں کہ جب آپ نے اپلیکشن ایک دفعہ سممیٹ کر دی تو نہ اس میں آپ چینج کر سکتے ہیں نہ ہی اس میں آپ کوئی موڈیفکیشن کر سکتے ہیں اس کے بعد یونیورسٹی کی سائٹ پہ آپ کے پورٹل پہ جو ہے ایک بینک چلان آپ کو ملے گا اس بینک چلان کی آپ ہارڈ کپی پرنٹر سے نکال کر سممیٹ کریں گے متعلقہ بینک میں پھر اس کے ریلیونٹ جو انفارمیشن ہوگی کہ آپ نے کس ڈیٹ کو بینک چلان پے کیا اور کون سے بینک میں کیا یہ ساری چیزیں آپ وہاں پہ انٹر کریں گے اگر آپ کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ انٹرنیشنل اسلامی نیورسٹی کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور اپ ڈیٹس کے لیے بھی انٹرنیشنل اسلامی نیورسٹی کو ویب سائٹ کو وزٹ کرتے رہیں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور اس طرح کی ویڈیو اگر آپ چاہتے ہیں تو کمنٹس بوکس میں بتائیں اگر کوئی آپ کو انٹرنیشنل اسلامی نیورسٹی یا کوئی دیسرے نیورسٹی کے ایڈمیشن کے بارے میں انفارمیشن چاہیے تو آپ میرے پلیٹ فارم پر میں جا کے کمنٹس کریں آپ کو اس کی معلومات فراہم کر دی جائے گی پاکستان زندہ بات